کہ شیخ صاحب کے اپر مقدمہ ہے کیا اور وہ گرفتار کیوں ہوئے ہیں جو منٹنل تارچر ہیں اس کی کوئی انتہار ہی چھوڑی انہوں نے شیخ صاحب کو رات رات بھار جگاتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو سردی میں رکھا گیا اس کے علاوہ ان کو نین نہیں پوری کرنے دی گئی سونے تو بالکل نہیں دیا گیا کہ شیخ صاحب لمبے عرصہ کے لیے اندر ہیں کل یہ جا پر سو جائے ہو اور شیخ صاحب باہر ہوں گے ناظرین سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کو لے کر بہت سی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو کی جا رہی ہے ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک الگ ہی جو ہے وہ سیٹویشن میں ڈال رہا ہے لوگوں کو چونکہ ایک تو وہ ایجڈ ہے ان کی عمر ہے دوسرا ان کا ایک پروٹوکول ہے کہ وہ بارہ نفعہ منسٹر رہ چکے ہیں اور ایک جانی مانی شخصیت ہیں لیکن ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے پر بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے خود بطور وزیر داخلہ جس طرح کی گفتگو کی جس طرح کی کیسز کیے وہ تمام معاملات بھی اصل میں ان کے پر کیس کیا ہے ابھی تو یہی سمائی نہیں آ پا رہا ہے اور بہت سے لوگ کشمہ کشمہ ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کس مقدمے میں کیا گیا ہے اور مزید بھی مقدمات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اور دیگر جگہ پر ہو رہے ہیں تو یہ تمام معاملات بھی گفتگو کریں گے آج شیخ رشید صاحب کے وکیل انتظار پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ دلائل ان کے عدالت میں جا رہے ہیں عدالت کا کیا اس وقت موڈ ہے لازمی بات ہے وہ اس کو بارہ بہتر سمجھتے ہیں تو شیخ صاحب کے اوپر ایکچولی کیس ہے کیا وہ بھی ہم جانیں گے اور کب تک ان کی رہائی ممکن ہے یا ان کو کس طرح سے رکھا گیا ہے حکومت ان کے ساتھ کیا سر روک کر رہی ہے وہ تمام چیزیں ہم ان کے وکیل سے جانیں گے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو سر ابھی تک وانگوئی سوائی نہیں آرہی ہے کہ شیخ صاحب کے اوپر مقدمہ ہے کیا اور وہ گرفتار کیوں ہوئے ہیں تو انتظار صاحب پلیز بتائیے گا کہ ان کے اوپر ایگزیکٹ مقدمہ کیا ہے ایف ای ای آر کے جس کے طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے بہت شکریہ عظیم آپ کا ٹائم دینے کے لئے اور مجھے اپنے شوہ میں انوائٹ کرنے کے لئے بنیادی طور پر دیکھیں شیخ رشید صاحب آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ اس ملک کے سب سے سینئر ترین پارلیمنٹ اینیاں ہیں اور سولہ وزارتوں پر وہ رہے ہیں ریسنٹلی انہوں نے وہ منسٹر انٹیریئر تھے فیڈرل منسٹر انٹیریئر تھے اور یہ ساری جو ان کو جو پروفائل ہے اور جس قسم کی ٹریٹمنٹ ان کو دی جا رہی ہے دیسپائٹ آف اس پروفائل یہ ساری بہت سے قویسٹنز ریز کرتی ہے اس لیگل سسٹم کی اوپر قویسٹنز ریز کرتی ہے کہ کس طرح سے یہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لئے پولیٹیکل اپننٹس کو دبانے کے لئے کیا کیا ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں اب اس کیس کی طرف آئیں بنیادی طور پر ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو مارنے کی سازش کی گئی ہے عاصف زدادی صاحب کی طرف سے اور انہوں نے کچھ اور نام لیے اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں عمران خان کو ہر طرح سے اپنا لیٹر مانتا ہوں اور میں ان کو پیچھے چلتا ہوں تو میرے لیے جو عمران خان صاحب کہیں گے وہ منوین سچ ہیں اس بات کو انہوں نے سچ تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ایک ٹرائیوٹ ٹی وی چینل کے پرگرام کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے بھی اس کا علم ہے اور کون لوگ ہیں اور کیسے سازش کی گئی ایک طرف جن کے خلاف عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی انہوں نے خان صاحب کو ڈیفرمیشن کا نوٹس بیجی پیدا جبکہ شیخ رشید صاحب کے اگینسٹ انہوں نے ابری طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی جانب سے مختلف ورکرز کے نام کے اوپر اپلیکیشن پورے ملک میں ایک دفان مچ گیا اور پھر اسی ایک اپلیکیشن کے اوپر آپارہ تھانہ میں ایک انکوائری انیشیئٹ کی گئی کہ یہ جو ضرمات لگائے گئے ہیں ان کی اوپر جانچ کی جائے اور ان سے پوچھا جائے شیخ رشید صاحب سے کہ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دے کر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کے ورکرز کو آم نے سامنے لاکھڑا کیا ہے ہمارے سامنے آئے کہ نہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا نہ کسی جگہ پہ کہیں ہم نے اتجاج نہیں دیکھا جن کے خلاف سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے خود ایک ریمڈی چوز کی جو انہوں نے استعمال کی اس ریمڈی کے مطابق انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ لیگل نوٹس سرف کر دیا ہے خان صاحب کا لیگل نوٹس بھی میرے پاس پہنچ چکا ہے وہ اس کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے دیکھ کرنا ہے تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک جو فیگ انکوائری سٹارٹ کی گئی بیسیکلی تو اس کا پرپس یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب کو کسی طرح سے حیراز کیا جائے ان کو نوٹسز جاری کیا گیا ایک سو ساٹھ کے اکرنان تلبی آئے اس ایک سو ساٹھ کے اکرنان تلبی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے پہلے ہم نے چیلنج کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے آرگیومنٹس سن کر جس میں شیخ رشید صاحب پرسنلی کورٹ کے اندر موجود تھے ہمارے آرگیومنٹس سننے کے بعد انہوں نے جو کاروائی اسلام آباد کیا پارا پولیس کر رہی تھی انہوں نے اس کاروائی کو سسپینڈ کر دیا اور ان کا جو جاری کیا ہوا نوٹس تھا اس کو معتل کر دیا اور ان کی جو پرسیڈنگز تھی ان کو روک دیا اور ان کو کہا کہ آپ سارا ریکارڈ لے کر ہمارے پاس آ جائیں یعنی ہائی کورٹ نے ریکارڈ طلب کر لیا اب جب یہ آرڈر ساری میڈیا نے دیکھا اور سوشل میڈیا پہ آگ کی طرح پھیل گیا کیونکہ جب سے نوٹسز آ رہے تھے شیخ صاحب کو تو ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی تھی تھانے اور تھانہ پارا کی پولیس نے اس سارے سینریو میں جب دیکھا کہ جو ان کی ایفٹ تھی کہ ریس ہوں گے شیخ صاحب شیخ صاحب رہستی ہوئے اور عدالت نے ان کو ریلیف بھی دے دیا ہے تو انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید انپریسیڈنٹڈ ہو کہ عدالت میں ایک چیز پینڈنگ ہو اور اس کی اوپر عدالت نے روک رکھا ہو اس میں پرسیڈنگز موطل کر رکھی ہو لیکن پھر بھی انہوں نے اسی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایف آئی آر درج کر دی اور اس ایف آئی آر میں انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا اس کارروائی کو جو کارروائی اسلامباد آئی کورٹ نے سسپینڈ کی تھی کہ اسی کارروائی کی نتیجے میں ہم اس کو جو ہے وہ ایف آر درج کر رہے ہیں جب پھر اس مقدمے میں بنیادی طور پر شیخ صاحب کو کرستار کیا گیا بھی تک اس کے علاوہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور مقدمہ سامنے آتا ہے جو مری میں ہے کیونکہ اب ہوا یہ تھا فیکچلی جو چیزیں ان کے گلے پڑھ رہی تھیں پولیس والوں کے بارہ پولیس والوں پہ کہ شیخ صاحب کو انہوں نے ریس کیا اپنے اسلامباد کی حدود سے باہر جا کر پنجاب میں اور شیخ صاحب کا جو گھر تھا وہ مری کے حدود میں آ رہا تھا تو مری تھانہ وہ جو شیخ صاحب کی گھر کے حدود تھی وہ مری تھانے کے حدود میں آنے کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ شیخ صاحب نے بندوقیں اٹھا کر کارے سرکار میں مداخلت کرنے کی اتنی مزاق خیز وہ ایک فیار ہے اگر اس کو پڑھیں تو اس کے اوپر شاید اتنی میمز بنیں کہ یہ حکومت کے لیے چھپنے کے کوئی جگہ نہ بچائے آپ نے دلائل دیتے ہوئے عدالت میں یہ کہا کہ جس مقدمے کے اندر شیخ صاحب کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے وہ مقدمہ ایک عام آدمی کروا ہی نہیں سکتا اور ایک عام آدمی جو ہے وہ بیسیکلی یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی کے کوئی لوکل رہنما ہے جنہوں نے یہ مقدمہ کروایا ہے جبکہ وہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ کر رہا ہے زرداری صاحب کو زرداری صاحب خود اس میں ڈائریکٹ مدعی ہی نہیں ہے تو کوئی اگر جب اتنا سولیڈ آرگیومنٹ اگر آپ سمجھ دیں ہے تو کوڈ ریلیف کیوں نہیں دے رہا ہوں اب تک وہ اندر کیوں ہے مطلب ہم نے دیکھا کہ فواد چودری اور دیگر جو ہیں وہ دو دو چار چار دن میں نکل رہے ہیں لیکن شیخ صاحب تو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے اندر ہی ہیں نہیں پہلے تو میں آپ کی یہ کنسیوزن ختم کر دوں کہ شیخ صاحب لمبے عرصے کے لیے اندر ہیں شیخ صاحب کا صرف دو روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا تھا جبکہ فواد چودری صاحب تو چھ سات دن آٹھ دن رہے ہیں ابھی تک شیخ صاحب کو گرستار ہیں انہوں نے کیا دو طریقہ آج چوتھا دن ہے اور کل انشاءاللہ شیخ صاحب امید ہے ہمیں کہ کل یہاں پر سو جائے وہ شیخ صاحب باہر ہوں گے دوسرے نمبر پہ آپ نے جو ذکر کیا میں تو آپ کو پوری تفصیل اس کا بیک گرانڈ دے رہا تک کہ کیسے انہوں نے گرستار کیا اور کیسے مقدمات بنائیں اب وہ جو مری بھلا ذکر میں کر رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے دفعات لگائے عجیب سے مزق خیص سے اور اس کے بعد آج تک اس میں گرستار نہیں کیا اس مقدمے میں اب یہ مقدمہ جو بنایا گیا جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ذابطہ فوجداری کے اندر ان دفعات کے مطابق صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ یا پرونچل گورنمنٹ آتھرائزڈ ہے کہ وہ ایسے آر درچ کر سکتی ان دفعات میں میوٹنی کی دفعات بھی شامل ہیں اور ایسے ہیں جو پبلک اٹ لارج کو افیکٹ کرتی ہیں اور ملک میں امن معامہ کو نقصان پہنچانے اور یا ریلیجیس گروپوں کو لڑانے وہ اس قسم کی وہ ہیں تو بیسیکلی جو پرپرس ہے ذابطہ فوجداری کا وہ یہ ہے کہ ان جرائم کو چونکہ یہ بسی پیمانے پر ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے تو ان جرائم کو کا قانونی چارجوئی کرنے کے لیے حکومت خود کمپلینٹ کرے گی اب حکومت کا کمپلینٹ ہونا اس منڈیٹری یہ ایک آپشن نہیں ہے یہ منڈیٹری پارٹ ہے اس کا وان انٹی سکس کا لیکن اس کو بالکل سرے سے جو انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے ہم نے بارہ یہ کوٹ کے سامنے استعداد رکھی ہے اور اس استعداد کو کوٹ نے جب پہلے رمانٹ کے بعد دوسری دفعہ جب آئے تو کوٹ نے ہماری صدا کو مانا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جوڈیشنل کیا گیا اور فردہ ریمانٹ حالانکہ ان کی ڈیمانڈ تھی جو ٹیسٹ انہوں نے کرانے ہیں وائز میچنگ کا اور فوٹوگرام میں گرامیٹری ٹیسٹ کو لاہور سے انہوں نے کروانا تھا جو فوات صاحب کا ہوا بھی تھا باید اوے وہ بھی آپ نے کہوں کہ فوات صاحب کا ذکر کیا تو اس مقدمے کے ساتھ بھی کمپیزنگ کرتا کہ وہ ٹیسٹ ہمارے آرگیومنٹ سننے کے بعد کوٹ نے یہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ مقدمہ ایٹسیلف اتنا کمزور ہے اس کے علاوہ جو مقدمات شیخ صاحب پہ بنائے گئے ایک مقدمہ بنائے گیا کراچی کے موچوں کو تھانے اور پھر ایک اور حب ہے لسویلا کے اندر وہاں پہ ایک مقدمہ دچ کیا گیا اب یہ دونوں مقدمات جو ہیں یہ بڑے مزید مزہ کا خیز میں ان کی تفصیل آپ کو بتاؤں کہ شیخ صاحب کو پکڑا گیا جب وہ تھے میڈیا کے کچھ ہمارے دوستوں نے ان کی جب لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے سوال پوچھا جس پہ شیخ صاحب نے کہا ان کے ریمارکس تھے اب وہ ایسے ریمارکس ہیں جن کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کوئی کرمنل لاؤ کو ان موشن لے ہیں وہ جنرل ریمارکس ہیں ان کے اوپر اگر وہ ویڈیو بھی دیکھی جائے پتہ نہیں وہ ویڈیو مجھے تو اس وقت اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں وہ اصلی بھی ہے یا نہیں ہے یا کیا اس کا سٹیٹس ہے لیکن میں آپ کو ان کا جو ایکشن ہے وہ اس کی طرح تو وجہ دولاؤں گا جو کراچی والی فی آر ہے فی آر کے اندر یہ ضروری ترین چیز ہوتی ہے کہ جائے وقوعہ بتایا جاتا ہے اب فی آر کے مطن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ پیمز آسپیٹل کی پارکنگ میں موجود تھے جبکہ اوپر جو جو اس کے جو مندرجات ہوتے ہیں جہاں پہ تفصیل لکھی ہوتی ہے ایک ایک چیز کی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو پلیس آف اکرنس ہے وہ کراچی ہے ابھی اس پوائنٹ کی اوپر ہم نے کورٹ کو جب یہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وقوعہ جو ہے وہ سامباد میں کمیٹ ہوا ہے اور دوسری طرف خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وقوعہ کراچی میں کمیٹ ہوا ہے تو یہ ایک وقوعہ دو جگہوں پر کیسے کمیٹ ہو گئے یہ سب سے امپورٹنٹ تھا اچھا پھر جو حب اور لس بیلا کی اف ای آر ہے اور کراچی کی اف ای آر ہیں یہ دونوں اف ای آروں کی سٹوری ایک ہی بندے نے لکھی ہے ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں وہ کس طرح سے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دونوں میں جو اکرنس ہے دونوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ٹائمیں کتنی ملی ہے کہ دونوں نے ساڑھے چار وی اس کو ہوتے میں دیکھا ہے ایک ہی ٹائم پر دونوں نے دیکھا اور مزے کی چیز یہ ہے کہ دونوں اف ای آر دونوں پھانوں میں ساڑھے چار وی تر جو ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تو ایک مدلہ باپ کے سامنے ہے اچھا یہ جو اف ای آر کراچی والی ہے بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ کراچی سندھ لے جا کر شیخ صاحب کو وہاں پہ وہ ان کو حراث کریں گے ان کے اوپر تشدد کریں گے اور ان اسی سلسلے میں ہم نے کورٹ میں اپلیکیشن بھی دی تھی جس میں شیخ صاحب نے بڑا واضح طور پر لکھا اور اس سازش میں انہوں نے چھے لوگوں کے نام پہلے پانچ کے نام دیئے پھر انہوں نے چھٹا نام بھی یاد کیا تک سب سیکنٹلی اچھا یہ جو دو ای ف ای آرز ہیں کراچی اچھا کراچی والی جو ای ف ای آر ہے کراچی والی جو ای ف ای آر ہے اس کے اندر دیکھیں دیفرمیشن میرا خیال ہے اس کو انوال کیا گیا کمرو زمان قائرہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کیونکہ ابھی آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں آ گیا کمرو زمان قائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیفرمیشن کا کیس جو ہے وہ کرمینل بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا جنرل جنریک لے لیں کہ یار کوئی بات نہیں ایک سٹیٹمنٹ ہی تو دی تھی اور سے ایسا دان تو دیتے رہتے ہیں کوئی مسکرہ نہیں ہے قائرہ صاحب یہ کہتے ہیں آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ وہ دورست کہہ رہے ہیں کیونکہ لیگل خیز کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دیفرمیشن کو کرمینل پرسیڈنگ میں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو اچھا سنینے جی میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل کرمینل پرسیڈنگز ہو سکتی ہیں سیکشن پانچ سو وہ اس میں لگایا گیا ہے لیکن یہ وہ شخص اس میں وہ پرسیڈنگز کر سکتا ہے جس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے اب یہاں پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے خلاف بیان دیا گیا ہے تو بلاول بھٹو کی جانب سے نہ تو کوئی کمپلینٹ فائل کی گئی ہے نہ کوئی انہوں نے اس جو درج مقدمے ہیں ان کے اندر انہوں نے پارٹی بن کر کوئی اپنا بیان رکارڈ کیا ہو قوائی دی ہو کوئی سٹیٹمنٹ رکارڈ کروائی ہو تو ایک تھرڈ پرسن جو تھرڈ پرسن جو ایک ارائلیونٹ پرسن ہے اس کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ڈیفیمیشن ہوئی ہے تو ان کی ہوئی ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اگریفڈ ہیں تو وہ کرمینل لاؤ کو بھی لے کے ہیں ان موشن اور ان کے پاس ریمیڈیز بھی موجود ہیں تو یہاں پر یہ سمجھ سے پالت آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کی کاروائیاں ہیں اور یہ مقصد کیا ہے یہ لے کے کس طرف جانا چاہتے ہیں ہماری سوسائیٹی کو اور ہمارے کانون کے ساتھ جو مزاق کیا جا رہا ہے میں آپ کو ایک کیس سپریم کورٹ کا ذکر کرتا ہوں یہ اب ہر جگہ پہ ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک ہی قسم کا پیٹرن استعمال ہو رہا ہے اس طرح سپریم کورٹ نے سغرا بی بی کیس اس کو کہتے ہیں سغرا بی بی کیس کے اندر بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایک ہی انسیڈنٹ کے ریلیٹڈ سیکنڈ افیار نہیں ہو سکتی یہاں پہ پانچ پانچ چیچے سات سات دس دس افیار اور جو پیٹرن ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے لینگویج سیم ہوتی ہے اور جو انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے تو یہ پتہ تو چل رہا ہوتا ہے واضح طور پر ان کی لینگویج سے کہ کسی ایک جگہ سے انیشیئیٹ ہوئی ہیں لیکن وہ ایک قانونی جو پیچیدنی ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ مختلف صوبوں کے اندر کر دی جاتی ہیں تاکہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں کسی طرح سے تو گرفتاری کے بعد ان کا جو جیل مسٹی ہے وہ لمبا ہو جائے اب آج ہم نے اس ان جو کراچی اور لسپیدہ کی جو ایف ای آر ہے اس کو ہم نے چلنج کر رکھا تھا بیفور دی اسلام آباد آئی کورٹ اور اسلام آباد آئی کورٹ وز پلیز اور بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے ہمیں سنا اور پلیز تو اناؤنس کہ انہوں نے ان دونوں ایف ای آرز کے اندر جو آپریشن ہیں ان کا یعنی اس میں جو کاروائی ہے اس کو انہوں نے معتل کر دیا یہ بڑا کٹیگوری کا لڑوازہ میں آپ کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں جو ایف ای آرز ہیں ان کو معتل کر دیا گیا یہ ایک ایکسٹارنرنر ریلیف تھا جو آخر میں مجھے صرف یہ بتائیے گا کیونکہ جو سب سے امپورنٹ چیز ہیں کیسے سیاست دانوں پر بنتے رہتے ہیں وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں باہر بھی آتے ہیں سب چیزیں اپنی طرف ہیں اور وہ جو لیگل آپ نے بڑی ڈیٹیل بتائی ہے ف آئی آرز کی وہ بھی ہم اس کو بڑا زبردست ہو گیا لیکن آخر میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہیں جو میں نے سٹارٹنگ میں بھی بات کی ایک تو شیخ صاحب کی عمر اور پھر شیخ صاحب کا پروٹوکول اور ان کی وہ ساری چیزیں کہ وہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین بھی اور سیاست دان بھی ہیں ان کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے آپ نے ایک تو ہمیں اس کا بریف کریں کہ کیا واقعی ان دو چار دنوں کے اندر شیخ صاحب کے ساتھ کوئی تشدد کا واقعہ ہوا ہے کوئی ہریسمنٹ کا واقعہ ہوا ہے کیونکہ آپ وکیل ہیں وہ آپ کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو پھر آگے عدالت میں لے کے جانا ہے اور عدالت کو کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو رکھوائیں تو ابھی تک کیا ان کے ساتھ کوئی تشدد کا معاملہ بھی کیا گیا دیکھئے فیزیکل ٹوچر نہیں کیا گیا لیکن آپ کے سامنے یا میڈیا کے اوپر جس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ ان کو جس طریقے سے لیا گیا ہو دھکے مار کر لیا گیا ہے اور تظلیل کی گئی ہے ان کی ان کے اعتماد کو ٹھیس پہچانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جو منٹل ٹوچر ہے اس کی کوئی انتہار ہی چھوڑی ہے انہوں نے شیخ صاحب کو رات رات بھر جگاتے رہی ہیں شیخ صاحب کو جو بنیادی ان کی حقوق ہیں وہ بری طرح سے والیٹ کیے گئے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ شیخ صاحب کی عمر کو مندر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شیخ صاحب کو جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں ان کو بستر وغیرہ یہ چیزیں بھی نہیں پروائیڈ کی جس سے ہوا یہ ہے کہ وہ چونکہ اس عمر کے حصے میں جہاں پر جسمانی کمزوری ضرور اور زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کو سردی میں رکھا گیا سردی بہت لگی اس کے علاوہ ان کو نین نہیں پوری کرنے دی گئی سونے تو بالکل نہیں دیا گیا اور سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جو شیخ صاحب کی جو نیند ہے وہ تو ڈسٹراب ہوئی ہوئی ان کی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کی وجہ سے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکے اور عوام فیصلہ کرے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و راسی رو